اگر آپ چینل پر پہلی پار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اپیسوڈ 2 کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آئیڈل کے گروپ کو بہت سارے میمبرز کی ضرورت ہے جس کے لیے ایک لاکھ چھتیس ہزار ایک سو چودہ لوگوں نے اپلائے کیا ہے اور انہی میں روبی نے بھی اپلائے کر دیا ہے پہلی سکریننگ ریٹن ہوتی ہے جس میں صرف بارہ سو اپلیکنٹسی پاس ہوئے تھے اور ان میں روبی بھی شامل ہے دوسری سکریننگ میں انٹرویو شامل ہے جو کہ کنٹری کے ایٹ لوکیشنز میں ہوگا اور روبی انٹرویو کو بھی آرام سے پاس کر لیتی ہے اور اب بس ریزلٹس کا ویٹ کرنا ہے جس کے بعد ہمیں روبی کا سکول لکھایا جاتا ہے جہاں پر روبی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنے دوستوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ پچھلی بار تمہیں ان کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اتری تھی مگر مجھے اس مرتبہ پورا یقین ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گی جس پر اس کی دوست اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہیں تمہیں تو سنگنگ کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کرنا آتا ہے جس سے سن کر روبی سوچنے لگتی ہے کہ ایک دن میں بھی بلکل اپنی موم کی طرح ایک آئیڈل بن جاؤں گی جس کے بعد روبی ہمیں بتاتی ہے کہ میرے دو سیکریٹس ہیں جو کہ میں اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتا سکتی پہلا یہ کہ میری موم ایک بہت بڑی آئیڈل تھی جس کا دس سال پہلے مردر ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس اپنی پچھلی لائف کی میمریز ہیں روبی بتاتی ہے کہ پچھلی لائف میں میرے پیدا ہونے سے ہی میں بہت زیادہ بیمار تھی اس کی وجہ سے مجھے اپنی پوری زندگی ہسپیٹل میں گزارنی پڑی جہاں پر میری انجوئیمنٹ کے لیے صرف بیکو مچی بینڈ تھا اور اس میں بھی میری سب سے فیوریٹ آئی تھی یہاں تک کہ میری زندگی کے آخری لمحوں میں بھی آئی کے گانے میرے دماغ میں گونج رہے تھے اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں آئی کے بچے کے طور پر پیدا ہو چکی ہوں اور آئی کے ساتھ وہ کچھ سال میرے لئے بہت زیادہ قیمتی تھے اور جب روبی کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ میں بالکل اپنی موم کی طرح بنوں گی اور تب ہی وہاں پر ایکوہ آ جاتا ہے جو کہ روبی سے کہتا ہے کہ خواب دیکھنا تو ٹھیک ہے مگر تمہیں اپنے سکول کی تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اگزام قریب آ چکے ہیں تو روبی ایکوہ سے کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک آئیڈل بننے والی ہوں جس پر ایکوہ روبی سے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک جھوٹ کے اوپر دعو پر مت لگاؤ دیکھو مجھے تمہارے آئیڈل بننے کے خواب سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تمہیں ایک آئیڈل ہو اور ویسے بھی ان کی سیلری بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور تیس سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتی ہیں اور فینس تو ان کی زندگی کے ہر دن کے بارے میں جاننا چھاتے ہیں اس انڈسٹری میں صرف گنے چنے ہی سروائیو کر پاتے ہیں اور انہیں بھی آخر میں کوئی نہ کوئی جوپ ڈھوننی پڑتی ہے تو روبی ایکوہ سے کہتی ہے کہ زندگی تو اپنی مرضی سے گزارنے کا نام ہے اور اگر تم انجام کے بارے میں فکر کروگے تو تم اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر پاؤگے تم جانتے ہو کہ کچھ لوگ تو اپنی پوری زندگی میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے اور ان لوگوں میں سے میں بلکل نہیں ہوں جس پر ایکوہ کہتا ہے کہ تم نے جو کرنا ہے کرو میں تو ڈائریکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو روبی ہمیں بتاتی ہے کہ موم کے مرنے کے بعد ایکوہ بلکل چینج ہو چکا ہے اور ایکوہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ اداسی رہتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایکوہ ڈائریکٹر کا چیلہ بننے کے بعد تو کسی چیز کے پیچھے ہے جس کے بارے میں وہ مجھے نہیں بتانا چاہتا اس انسیڈنٹ کے بعد ایکوہ ہی نہیں جو کہ چینج ہو چکا ہے بلکہ اچیگو کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا اور اس کے جانے کے بعد سے میاکو ایجنسی کو سنبھال رہی ہے آئی کے جانے کے بعد بھی کمچی بینڈ ختم ہو گیا اور اب سٹرابری پروڈکشنز انٹرنیٹ سیلیبرٹیز کے اکاؤنٹ کو مینج کرتی ہے جس کے بعد روبی میاکو سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک اور بینڈ بنا لینا چاہیے تو میاکو کہتی ہے کہ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو میں نے یہ کپکہ کر لیا ہوتا آئینے جو خواب ہمیں دکھائے تھے انہیں بھولنا آسان نہیں ہوگا اور جب سے میں یہ کام کر رہی ہوں مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ میرے ایکل بار بار نہیں ہوتے تو میاکو بات کو بدلتے ہوئے روبی سے کہتی ہے کہ تمہارے تو اوڈیشن کی ریزلٹ کی کول آنے والی تھی اور تب ہی ایجنسی کی کول آتی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روبی کی سیلیکشن نہیں ہوئی جسے سن کر روبی بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے تو میاکو روبی کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں اس سچائی کو ماننا ہوگا کیونکہ اس انڈسٹری میں پولٹکس بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے اور نہ ہی آئی کی طرح ہر کسی کو موقع ملتا ہے جس کے بعد ہم ایکوہ کو ڈریکٹر کے گھر میں دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایکوہ ہی نے یہ روبی کی سیلیکشن کو رکھوایا ہے کیونکہ روبی کو کمپنی نے نہیں بلکہ ایکوہ نے کول کی تھی جسے دیکھ کر ڈریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ تم تو اپنی بہن کو بھی بے وکوف بنا سکتے ہو تو تم تو بہت اچھی ایکٹنگ کر سکتے ہو اور اگر روبی کو کمپنی کی طرف سے سچ میں کول آگی تو تم کیا کروگے تو ایکوہ کہتا ہے کہ فکر مت کرو میں نے کمپنی کو ٹیکسٹ میسیج کر کے کہہ دیا ہے کہ روبی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی اور ویسے بھی میں نے روبی کے فون کی سیٹنگ کو چینج کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چلے گا تو ڈریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ تم اتنا محنت کر کے اپنی بہن کے سپنوں کو کچھ چلنا کیوں چھاتے ہو تو ایکوہ کہتا ہے کہ جو خوش ہو جائے میں اس کو آئی کے قدموں پر چلنے نہیں دے سکتا تو ڈریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے لئے کچھ زیادہ ہی پروٹیکٹیو ہو رہے ہو جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روبی ایکوہ اور میاکو کو بتاتی ہے کہ مجھے انڈرگراؤنڈ آئیڈل گروپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے بلایا گیا ہے روبی تو اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے بھی بلکل اس کی موم کی طرح ایک سکاوٹ کی طرف سے بلایا گیا ہے مگر میاکو اور ایکوہ تو اس سے بلکل بھی خوش نہیں ہوتے تو میاکو اور روبی سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی کونٹریکٹ سائن کرنے کے لئے دیا گیا تھا تو روبی ان سے کہتا ہے کہ سکاوٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پہلے آ کر ان کی کونسرٹ میں پارٹیسپیٹ کر لوں اور کونٹریکٹ وغیرہ کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکوہ کہتا ہے کہ مجھے اسے روکنے کے لئے کچھ نے کچھ کرنا پڑے گا جس پر میاکو ایکوہ سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں آئی کے ساتھ جو بھی ہوا ہے تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی ویسا ہو اسی لئے تم اسے آئی کی طرح بننے دینا نہیں چاہتے میں نے روبی کو بچپن سے اپنی بیٹی کی طرح پالا ہے اور جو کچھ ہو جائے مجھے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوگا مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے اندر آئی کی طرح ایک آئیڈل بننے کی کوالٹیز ہیں یہ سن کر ایکوہ کمپنی کا بزنس کارٹ اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایکوہ سکاؤٹ بن کر ایک لڑکی کو اپنی ایجنسی کا کارٹ دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم تو سٹوبری پروڈکشن سے آئے ہو تو ایکوہ اس کو میاکو کے آفیس لے آتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگا تک سٹوبری پروڈکشن میں اتنا جوان سکاؤٹ ہوتے ہیں مگر میاکو اس سے خوش نہیں ہوتی اور پھر ہمیں تھوڑی دیر پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایکوہ میاکو سے کہتا ہے کہ وہ مجھے روبی کی سیفٹی کے لیے ایک سکاؤٹ بن کر اس انڈرگراؤنڈ گروپ کے بارے میں پتہ لگانا ہوگا اسی لئے ایکوہ وقال اٹھا کر اسی گروپ کی آئیڈل کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس گروپ سے زیادہ اچھی ڈیل دیں گے اور تم ابھی وہاں پر کن کنڈیشنز پر کام کر رہی ہو تو وہ لڑکی ایکوہ سے کہتی ہے کہ مجھے ہر کونسٹ پر تھوڑی سے اماؤنٹ ملتی ہے اور ہر ایک فین کے ساتھ فوٹو کچھوانے پر تھوڑے سے پیسے میک اپ کپڑوں اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکال کے میں مشکل سے ایک لاکھ یا نہیں کما پاتی ہوں مہینے کے اور جب ایکوہ گروپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لڑکی بہت زیادہ حصہ ہو جاتی ہے اور مینجمنٹ کو برا بھلا کہنے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ مینجر پورے گروپ میں صرف ایک کی لڑکی کو پروموٹ کرتا ہے اور وہ مینجر تو گروپ کے لیے نئے میمبرز کو بھی ڈھونڈ رہا ہے تو اس لڑکی کے جانے کے بعد میاں کو ایکوہ سے کہتی ہے کہ اس لڑکی نے جو بھی کہا بلکل ٹھیک کہا ہے اور ویسے بھی ایک آئیڈل کے گروپ کو زماننا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور یہ سب کچھ بکو مچی بینڈ کے ساتھ بھی تھا کیونکہ آئی اس بینڈ میں سب سے زیادہ پوپلر تھی تو ایکوہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں روبی کو وہ گروپ جوائن کرنے نہیں دے سکتا تو ایکوہ میاکو سے کہتا ہے کہ میں ایک ڈیٹیکٹیف ہائر کروں گا اور انٹرنیٹ کے اوپر اس گروپ کے بارے میں نیگٹیف باتیں پھیلا دوں گا میاکو سمجھتی ہے کہ ایکوہ مزاق کر رہا ہے مگر ایکوہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو جائے میں روبی کو آئیڈل بننے نہیں دے سکتا ایکوہ میاکو سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو سچ میں ہائر کر لو مگر میاکو کہتا ہے کہ ایک آئیڈل کے گروپ کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی میں ایک ایسی لڑکی کو ہائر نہیں کروں گی جو اپنے گروپ کے بارے میں بری باتیں گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روبی اس گروپ میں جانے کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسائیڈڈ ہوتی ہے تو میاکو روبی کو سنجھانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ جس انڈسٹری میں تم قدم رکھ رہی ہو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مگر روبی میاکو سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ایکوہ نے کئی بار سمجھایا ہے تو میاکو روبی سے کہتا ہے کہ تم اس گروپ کو جائن نہیں کرو گی کیونکہ اب تم ہماری ایجنسی کو جائن کرنے والی ہو کیونکہ اب سٹوبری پروڈکشن دس سال میں پہلی بار ایک آئیڈل گروپ بنائے گا اور پھر میاکو روبی سے ایک کونٹریکٹ سائن کرواتی ہے جس پر روبی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو میاکو ایکوہ سے کہتا ہے کہ اس کے لئے روبی کو آرٹس ڈپارٹمنٹ جائن کرنا ہوگا اور پھر ہم ایکوہ کو ڈائریکٹر کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ڈائریکٹر ایکوہ کو ایڈیٹنگ کا کام دے دیتا ہے تو ایکوہ ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ابھی تک صرف میڈل سکول میں ہے اور اسی لئے ابھی تک میں نے کام کرنا شروع نہیں کیا مگر ڈائریکٹر کا چیلہ بننے سے وہ مجھے فلم پروڈکشن میں اپنے ساتھ کام کرنے دیتا ہے تو ڈائریکٹر ایکوہ سے پھوچھتا ہے کہ تمہاری بہن اب ایک آئیڈل بننے جا رہی ہے تو کیا تم اسے اب یہ کرنے دوگے تو ایکوہ ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ کسی اور گروپ میں کام کرنے سے تو اچھا ہے کہ وہ ہمارے فیملی کے گروپ میں کام کرے گی جس پر ڈائریکٹر کہتا ہے کہ اب تم دونوں انٹرنٹینر بننے والے ہو جس پر ایکوہ کہتا ہے کہ صرف روبی بنے گی میں تو صرف پیچھے سے کام کروں گا وہ ڈائریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ تم نے کبھی سوچا نہیں کہ تم دوبارے ایکٹنگ شروع کرو گے کیونکہ تم دونوں ایک ہی سکول میں جا رہے ہو تو ایکوہ ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ صرف روبی آرٹس ڈپارٹنٹ میں جا رہی ہے میں تو جنرل ایڈوکیشن کے لیے اپلائے کر رہا ہوں اور پھر ایکوہ سوچنے لگتا ہے کہ ایکٹنگ میرے لیے صرف ایک خواب تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے اب تو مجھے صرف اس انسان کو ڈھونڈنا ہے جس نے آئی کو یہ درد دیا اور مجھے اپنے فادر کو ڈھونڈ کر اسی درد کا مزا جکھانا ہے میں ان سے ایک بال کے ڈی این اے سے بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کے لیے مجھے انٹرنٹینمنٹ کی انڈسٹری میں پیار جمانے ہوں گے ایک ایکٹر بن کر میں یہ سب سے جلدی کر سکتا ہوں مگر اس انڈسٹری میں انوالف ہونے کے لیے ایک ایڈی بھی بننا کافی ہوگا تو ایکوہ ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ تمہاری فلموں میں کام کرنے کے بعد میں یہ جان چکا ہوں کہ مجھے ایکٹنگ کرنا نہیں ہاتی اور نہ ہی میرے پاس آئی کی طرح کوئی ٹیلنٹ ہے جس پر وہ ڈائریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ اگر بچے خواب نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا تو وہ ایکوہ سے کہتا ہے کہ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا ڈائریکٹر اسے کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے اور تب ہی ڈائریکٹر کی موم آ جاتی ہیں جو کہ ڈائریکٹر کی بات کو ڈسٹرپ کر دیتی ہے تو ڈائریکٹر کی موم کے جانے کے بعد ایکوہ ڈائریکٹر سے کہتا ہے کہ تم 40 سال کی ہو چکے ہو اور ابھی بھی ایک بچے کے کمرے میں رہتے ہو تمہیں اپنی جگہ کو چینج کرنا چاہیے تو وہ ڈائریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ ہر آرٹسٹ کو ایسی جگہ ہی پسند ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹر ایکوہ سے کہتا ہے کہ تم ابھی بچے ہو بڑوں کی طرح ایکٹنگ کرنا چھوڑ دو تمہیں تو ایک ایکٹر بن جانا چاہیے جس کے بعد ایکوہ کو ایک بات یاد آتی ہے کہ جب اس کی موم نے اسے ایکٹر بننے کو کہا تھا اور جب ایکوہ ڈائریکٹر کو کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے تو ڈائریکٹر کی موم آ کر انہیں دوبارہ سے ڈسٹرپ کر دیتی ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایکوہ اور رو بی سکول میں آ چکے ہیں یہ سکول ان چند سکولوں میں سے ہے جہاں پر آرٹس ڈپارٹمنٹ موجود ہے اور اس سکول میں اپلائے کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹیلنٹ ایجنسی کا سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور رو بی کے انٹرویو کے بعد جب ایکوہ کا انٹرویو آتا ہے تو وہاں پر ایک پروفیسر ایکوہ کے نمبر دیکھ کے چونگ جاتی ہے وہ ایکوہ سے کہتا ہے کہ دوبارے نمبر تو بہت اچھے ہیں تو تم نے اس سکول میں ایڈمیشن کو لیا تو ایکوہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سکول بہت اچھا لگا تھا تو انٹرویو کے بعد رو بی ایکوہ سے اس کے انٹرویو کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایکوہ کہتا ہے کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے مگر میرے نام کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں تو رو بی کہتی ہے کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے کیونکہ تمہارا پورا نام تو ایکوہ مارین ہوشینو ہے جسے وہاں پر جا رہی ایک لڑکی بھی سن لیتی ہے اور وہ بہت زیادہ چونک جاتی ہے اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکوہ ہے جس پر ایکوہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جس پر رو بی کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کہ دس سیکنڈ میں سوڈا چارٹ لیتی ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں وہ جینئس چائلڈ ایکٹر ہوں جو کہ دس سیکنڈ تک لگتار رو سکتی ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی تو اریما کانا ہے جس نے ایکوہ کے ساتھ بچپن میں ایکٹنگ کی تھی کانا ایکوہ سے کہتی ہے کہ مجھے تو لگاتا ہے کہ تم نے ایکٹنگ چھوڑ دی ہے مگر مجھے تمہیں یہاں پر دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تو کانا ایکوہ سے کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ آرٹس ڈیبارٹمنٹ میں ہونا جس پر ایکوہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں میں تو صرف جنرل ایجوکیشن کے لیے یہاں پر آیا ہوں جو کہ کانا کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اور اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک پہنچی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اگلی اپیسوڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے موٹیویٹڈ رہوں